سب پہلے سب سے یہ تو بتائیے جو جی بی ہے جو جس کو گلگت بلتستان کہتے ہیں یہ اس کی جو ہے اپنا جو گرافیکلی لوکیشن جو ہے وہ کیا ہے اس کا جو اس کو اردو میں ملے بکو کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جی کاشف بھائی گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا بھی حصہ ہے اور اس کی جو اگزیکٹ لوکیشن ہے وہ سنٹرل ایشیا جو ہے اس کا آپ سنٹر کہیں گے گلگت بلتستان جو ہے وہ بلکل سنٹر میں ہے اس کے ایک طرف ریشیا ہے دنیا کی بڑی سپر پاویس ہیں اور دوسری طرف چائنہ ہے ایک طرف انڈیا ہے ایک طرف پاکستان ہے تو ان کے بلکل بیچ میں تو اس کی جو گرافیکلی اگر ہم دیکھیں تو بہتی بڑی ایمپورٹنس ہے دنیا کے اندر اور ریجنل حساب سے بھی دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ اپنا جو ہے نا یہ گلگت بلتستان یہ کب جو ہے وہ اس کی جو ہے نا کس جو ہے نا علاقے سے زادہ ہوا آپ کو پتا ہے پہلے جیسے انڈیا پاکستان تھے یہ برٹش جو ہے وہ راج تھا وہاں پہ لیکن اس کے اوپر کوئی برٹش راج رہا ہے یا یہ کسی اور جو ہے وہ کسی کسی اور کے زیرے سایا رہے ہیں اس کی کیا تھوڑی تھی جی کاشف بھائی گلگت بلتستان کی اپنی ایک ہسٹری ہے اگر ہم پیچھے جائیں نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے آپ جائیں تو سب کانٹیننٹ ہوتا تھا ہندوستان جسے کہتے ہیں تو تب آپ کو پتا ہے ہندوستان میں ڈیفرنٹ سٹیٹس ہوتی تھی جس طرح پنجاب ایک بہت بڑا سٹیٹ ہوتا تھا اسی طرح کشمیر بھی ایک بہت بڑا سٹیٹ ہوتا تھا تو گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر کا حصہ تھا وہاں جو سنٹرل گورنمنٹ ہوتی تھی وہ ایک راجہ ہوتا تھا وہ کشمیر میں ہوتا تھا سرینگر میں اور جو گلگت تھے وہ اس کا ایک حصہ تھا جہاں پر اس کا ایک نمائندہ ہوتا تھا جسے وزیر کہتے ہیں وہ وہاں سے کنٹرول کرتا تھا اور جو بھی ڈائریکٹیوز اس کو ملتی تھی وہاں سے تو وہ اس کو پھر ایمپلیمنٹ کرتے تھے اچھا تو وہ جب پاکستان بن گیا نائنٹی فورٹی سیون میں تو اس کے بعد انہوں نے کب پاکستان کو جائن کیا اور اس کی کیا حیثیت کیا ہے اچھا یہ جب ایک سٹرگل چلی اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ آزادی ہے آپ کو پتا ہے تو وہاں ایک سٹرگل چلی ایک مومنٹ چلی اگنسٹ جو بریٹش ہے انگریز وہاں آئے تھے تو اس کے بعد یہ سٹرگل سٹارٹ ہوئی تھی جا کے نائنٹین فورٹی سیون میں یہ جو ہندوستان ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا تھا ہندو اور مسلم کے نام سے دو قومی نظریہ کے نام سے تقسیم ہوا تھا تو جب یہ تقسیم ہوا تو جو سٹیٹس تھی ان کو آزادی دی گئی تھی کہ وہ ان کی مرضی تھی کہ وہ مرضی سے پاکستان میں شامل ہو جائیں یا وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اسی طرح جو کشمیر جو ایک سٹیٹ آزاد سٹیٹ تھی وہاں پر نائنٹی پرسنٹ جو پاپولیشن تھی وہ مسلمان تھے اور ان کے اوپر جو حکمران تھے وہ ایک جہاں سے تھے پنجاب سے تھے یا وہاں سے تھے تو اس کی گورنمنٹی جو صدر ہوتا تھا یا جو چلا رہے تھے سٹیٹ اپ وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کے اوپر انگریز ہوتے تھے انگریز وہاں بیٹھ کے وہ کنٹرول کرتے تھے سب کچھ تو وہاں سے جو کنٹرول ہوتا تھا جب ڈیویجن ہوئی تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد اپنی ایک سٹرگل سٹارٹ کی اور وہ جا کے کشمیر کے ساتھ ان کا الہاق ہوا اچھا تو کشمیر کے ساتھ ان کا الہاق ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں آپ کا تعلق بھی گلگت بلتستان سے ہے لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کے پاس پاسپورٹ بھی پاکستان کا ہے اور آپ کرنسی بھی پاکستان کی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ خود کو پاکستانی نہیں کہتے آپ کہتے ہیں ہم ہمارا تعلق جی بی سے ہے جب بھی کوئی فارنر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں کشمیری لوگ یہاں جی بی کے لوگ کہتے ہیں ہم کشمیری ہیں یہاں جی بی آپ پاکستانی نہیں کہتے اس کے برعکس آپ پاکستانی پاسپورٹ بھی استعمال کر رہے ہیں اور پاکستانی کرنسی بھی استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو کنسٹیٹوشنل ہے یہ کیا ہے کس طرح کا یہ قانون ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی یہ اس طرح ہے ہم پاکستانی ہیں کیونکہ جب یہ ڈیویجن ہوا سب کنٹیننٹ کا پاکستان اور ہندوستان جب بن گئے اس کے بعد جو کشمیر تھا اس کو بھی آزادی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ سامل ہو جائیں یا آپ بھارت کے ساتھ سامل ہو جائیں تو اس وقت جو اسی وجہ سے کش مکش ہو گئی وہاں پر لڑائی سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے کیونکہ وہاں کا جو ہیڈ آف سٹیٹ تھا وہ انڈیا کے ساتھ چاہ رہا تھا جو وہاں پر جو پاپولیشن تھی وہ مسلم تھی وہ پاکستان کے ساتھ چاہ رہی تھی تو ایسے میں گلگت بھلتستان کے اندر بھی یہ فسادات سٹارٹ ہو گئے وہاں کے جو لوکلز تھے انہوں نے سٹرگل کی اور وہ جو انگریز تھے ان کے خلاف بغاوت کی اور وہ آزاد ہو گئے آزاد ہونے کے بعد یہ فس نویمبر کو بائیس اکتوبر نائنٹین نائنٹیز میں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا کشمیر کا کشمیر کی جو فسٹ وار سٹارٹ ہوئی تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی بائیس اکتوبر کو اور جا کے وہاں پر جو ہمارے پاس جو کشمیر ہے آزاد کشمیر وہ پاکستان کے ساتھ ادھر جو ہے وہ جا کے اندرستان نے اکوپائی کیا گلگت بھلتستان والوں نے خود آزادی لی اور فس نویمبر تک تقریباً پندرہ دن وہاں پر ایک عبوری حکومت انہوں نے بنائی اور اپنا ایک سیٹ اپ بنا کے ففٹین ڈیز وہ آزاد رہے اس کے بعد سکسٹین ڈیز میں جا کے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تو جب اس کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہوا تو پاکستان نے اپنا ایک نمائندہ بیجا وہاں پر ایک پولٹیکل ایجنٹ جسے کہتے پی اے تب بولتے تھے وہ وہاں پر آیا اس نے وہاں پر جو ہے وہ حکومت کی اور جو لوکل تھے وہاں اے پی ہوتے تھے اسی طرح وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا تو تب سے پاکستانی ہے لیکن جو آہ آپ انڈیا نے لے کے گیا اس اسیو کو کشمیر میں لے کے گیا کی آہ سیکیورٹی کانسل لے کے گیا وہاں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ابھی آپ جو سٹیٹس ہے اس کو رہنے دیں تو اس سٹیٹس کے حساب سے جو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو لوگ یہ چاہتے ہیں اور گورنمنٹ بھی چاہتی ہے تب کوئی ڈیسیجن لیں گے تب تک ہم جو ہیں کہ ایک آزاد سمجھیں یا ابھی جو ایک سیٹ اپ دیا اس سیٹ اپ سے چل رہا ہے جس طرح کا میرا تعلق پنجاب سے ہے یہاں باقی جو پاکستان کے صوبی ہیں بلوچستان ہے کے پی ہے یہاں پھر جو ہے نا سندھ ہے ہمارا تو بالکل جو پاکستان کی وفاقی حکومت کا جو لا ہوتا ہے قانون ہوتا ہم اس کے انڈر آتے ہیں مجھے اس بات کی جو کنفیو ہے نا آپ اس کو دور کریں کہ آپ خود کو ابھی آپ نے بتایا کہ آپ پاکستانی ہے لیکن اس کے باوجود ازاد کشمیر والوں کا بھی اپنا وزیر اعظم ہے جی بی والوں کا بھی اپنا ہے اس کی کیا جو ہے نا لاجک ہے کیا سائنس آف لاجک ہے اس کی کوئی سمجھائیں دیکھیں اس میں بہتی سمپل سی بات ہے سمپل بات اس طرح ہے کہ جو کشمیر کا اشیو ہے نا کشمیر ایک ڈسپیوٹیٹ ٹیوریٹری ہے آپ کو پتا ہے اور جو ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان ہے یہ انٹیگرل پارٹ ہیں آپ کے کشمیر کے جو اکوپائٹ کشمیر ہیں اس کے جب یہ کشمیر کا مسئلہ حال ہوگا تو تب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ جا رہے ہیں ازاد رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے ان کے جو ہے وہ اپنے اپنے جی 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 قانون بھی اپنے ہیں exactly قانون وہیں ہیں جو پاکستان کا قانون ہے وہیں اپلائے ہو رہا ہے فیڈلی سمجھیں کہ آپ اس کو چلا رہا ہے فیڈرل اس کو چلا رہا ہے فیڈرل ایکٹریٹی آپ کہیں اس کو جو ازاد کشمیر ہے وہ جو ہے اس کا اپنا سیٹ اپ ہے گلگت کا اپنا سیٹ اپ اچھا یہ بات تو صحیح ہے آپ کی لیکن دوسری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں سبائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں کومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشن بھی ہوتے ہیں تو یہ جو پلٹیکل سیٹ اپ ہے جی بی میں یہ کس طرح ہے کیا اس کا جو سیٹ اپ ہے اچھا جب یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو گیا اس کے پاتھ وہاں کا جو سیٹ اپ تھا میں آپ کو پہلے بھی کہا ایک پولٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا جو وہاں کے رول کرتا تھا ٹھیک ہے جو بھی ڈائریکشنز ملتے تھے فیڈرل سے وہی اسی طرح چلاتے تھے اور اس کے انڈر پی ایز ہوتے تھے اے پی ایز اسیٹنٹ پولٹیکل ایجنٹ جب جا کے سیونٹیز میں جا کے یہ جو سٹیٹس تھا اس کو چینج گیا گیا ایک سمجھو سپریٹ ایڈمسٹریٹیو ایک یونٹ بنایا گیا اور اس کا نام دیا نورڈرن ایریاز کا نام دیا تو اس سے پہلے جو تھا وہ گلگت ایجنسی تھی اس میں جا کے آپ کا بلتستان ڈسٹک تھی اور کچھ اس میں سٹیٹس تھی ہیں جس میں نگر سٹیٹ اور ہنزہ سگر اس طرح ایک دو اور سٹیٹس تھی تو یہ دو تین سٹیٹس اور بلتستان ڈسٹک اور پلس گلگت ایجنسی ملاک ایک سٹیٹس تھا تو سیونٹیز میں آکے اس سٹیٹس کو چینج کیا ایک فیٹرلی ایڈمسٹریٹیو ایک وہاں کا سٹیٹس دیا گیا ٹھیک ہے اور نورڈرن ایریاز کا وہاں پر نام دیا گیا وہاں سے سمجھو کہ ایک تمام جو کو پولٹیکل پارٹیز تب تھی ہیں وہ بھی وہاں کے لیگت میں آگئی لوکل جو پارٹیز تھی وہ بھی پارٹسپیٹ کیا وہاں سے ایک پھر سٹرگل اور سٹیٹپ سٹارٹ ہو گیا اچھا ابھی جو دو تین دن بعد الیکشن ہونے والے ہیں اس میں کس قسم کا سٹیٹپ ہے جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مریم نواد بھی وہاں پہ جا کے تقریریں کرتی ہیں اور بلاول زرداری بھی اور عمران حان صاحب بھی تو ان لوگوں کا وہاں پہ کیا جو ہے نا پارٹسپیشن کیا ہے یہ کس قسم کی فارمیشن ہوگی گورنمنٹ کی اور اس کے بعد کوئی جو ہے وہ وزیریعالہ وہاں کا الیکٹ ہوگا یا کوئی جو ہے جس رابل دیاتی الیکشن ہوتی ہیں پاکستان میں کیا کس قسم کا یہ سٹیٹپ ہے اچھا یہ بھی تھوڑا ہمیں سمجھنا ہے جب پاکستان کے ساتھ الہاق ہو گیا اس کے بعد پولٹیکل ایجنٹ ایک تھا اس کے ذریعے سے پاکستان حکومت کرتا تھا وہاں پہ اور اس کے بعد جب سیونٹیز میں جب یہ پھر دوسرا سٹیٹپ دیا کہ نورڈن ایریاز کے نام سے ایک وہاں پر بنایا گیا سٹیٹپ بنایا گیا اس کے بعد وہاں پر تھوڑا سا سسٹم ہی چینج ہو گیا وہاں الیکشنز سٹارٹ اس سے پہلے الیکشنز نہیں ہوتی تھی سیونٹیز کے بعد وہاں پر الیکشنز بھی سٹارٹ ہو گئی تھے کہ پولٹیکل پارٹیز کا بھی وہاں پر مچور جی اثر و سوک وہاں پر سٹارٹ ہو گیا تو اس کے بعد جا کے دو ہزار نو میں اس سے پہلے اگر مشرف کی بات کریں تو مشرف نے ایک سیٹ اپ دیا ایجیکٹیو ایجیکٹیو سیٹ اپ دیا وہاں پر ایک ایجیکٹیو ہوتے تھے ٹھیک ہے جو اس کو گلگت ملتستان کو چلاتے تھے تو اس کا جو پہلا چیف ایجیکٹیو تھے وہ اس کردوسے تھے میر گزنفر صاحب تھے اس نے وہاں پر چلایا اس سے پہلے جب پی اے سے کے بعد جو کمیشنر نظام تھا نہیں وہ بات میں آیا اس سے پہلے پی اے کے بعد جو سیٹ اپ آیا تھا وہ کمیشنر تھا ٹھیک ہے کمیشنر کے بعد یہ چیف ایجیکٹیو کا سیٹ اپ آیا چیف ایجیکٹیو کے بعد آکے دو ہزار نو میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ تو زرداری نے سمجھا کہ وہاں کے جو لوکلز ہیں لوکل ان کو امپاوریمنٹ کرنے کے لیے لوکلز کو تو اس نے یہ سیٹ اپ دیا تھا ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت وہاں پر صوبائی سیٹ اپ دیا جس میں چیف منسٹر ہوتا تھا گورنر ہوتے تھے اور صوبائی نمائندے ہوتے تھے تو سٹیل گلگت بلتستان کی نمائندگی نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں تو وہاں کی لوگوں کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ہمیں آپ صوبہ بنائیں یا پھر جو آزاد کشمیر کا جو سیٹ اپ پہ وزیر آزم اور صدر کا وہ اس ٹائپ کا ہمیں سیٹ اپ بنا کر دیں تو اس وجہ سے اس وقت جو وفاق اور گلگت بلتستان میں جو چل ہے بیچ میں تو یہ ابھی اپنے پیک پہ ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں کوئی سلویشن نکلے گا کیونکہ نہیں نکالیں گے اس سے پہلے تو یہ تھا کہ سوشل میڈیا نہیں تھا لوگوں کو آویرنس نہیں تھی پتا نہیں تھا تو یہ بس گنے چنے لوگ تھے جو اس چیز کو سمجھتے تھے وہ ہائلائٹ کرتے تھے اب تو لوگوں کی ڈیمانڈ بن گئی ہے سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا آپ کو پتا ہے وہاں تک آ چکا ہے سارے اجگرڈٹ گلگت بلتستان واحد علاقہ ہے پاکستان کا جس کی لیٹرسی ریٹ موڈن سیونٹی پرسنٹ ہے یہ چلے سارا پلٹیکل سیٹ اپ بھی ہو گیا جو الیکشن وغیرہ بھی ہو گیا میرے خیال ہے اگر میں بھولنی رہا تو اس سے پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے جو ان کے جو سپورٹر تھے وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد بھی ہم ایلین کی رہی ہے تو جب یہ دونوں پارٹیز وہاں پہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں عمران حان نے آپ کو تواہ کر دیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ پیٹی آئی کی تو حکومت کبھی بھی وہاں پہ رہی نہیں ہے ایسے ہی ہے اچھا چلے دوسری بات یہ ہے ریلیجیس جو ہے وہ کس قسم کے لوگ ہیں وہاں پہ میرے سننے میں یہ آیا کہ زیادہ تر وہاں پہ اسماعیلی اور آوکھانی ٹائپ لوگ ہیں یہ صحیح بات ہے یہ اس طرح گلگت پلتستان کا جو اگر دیکھیں تو ایک ڈائیورسٹی وہاں پر ہے ٹھیک ہے لینگویسٹک ڈائیورسٹی ہے پولیٹیکل ڈائیورسٹی ہے ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے وہاں پر لینگویجز پانچ سے چھے لینگویجز ہیں جو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں جو ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں ڈیفرنٹ لینگویج ہے اسی طرح ریلیجیس لیے بھی ہم دیکھیں تو وہاں ایک ڈائیورسٹی ہے ٹھیک ہے جو میجر جو سیکس ہیں وہ اس میں آپ کے اہل تشریح برادری ہے جو کی ترٹی فائف پرسنٹ ہیں اس کے بعد سنی ہے جو کی ترٹی پرسنٹ کے آس پاس ہیں اور ٹوٹی فائف پرسنٹ تقریباً آگا خانی ہیں تو یہ اور بھی ہیں یہ سارے ملاکے تو وہاں پر وہاں کا سیٹ اپ بنتا ہے تو وہاں پر ہے ڈائیورسٹی ہے ڈیفرنٹ گورنمنٹ بنانے میں وہاں کے تین ہیں سٹیک کولڈر سے میں آپ کو بتاتا جلوں ایک ہے ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے جو پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں وہ ہے دوسرا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے آرمی ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو پتا ہے جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے آپ سمجھیں کشمیر سے لے کے جو انڈیا کے ساتھ جو بورڈر وہاں ہماری آرمی ہے تو اس حساب سے بھی وہ گلگت بلدستان بہت ہی سینسٹیو ایریا ہے تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ آرمی ابھی سیک پیک بھی گزر رہا ہے کہ یہ بھی آپ سمجھیں کہ بہت ہی ایک اہم پوائنٹ ہے آرمی بھی وہاں موجود ہے پولیٹیکل سیٹ اپ بھی ہے ریلیجیس سیٹ اپ بھی ہے وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں جو جو تین چار جو بڑے سیکٹس ہیں وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں اپنے جو مذہبی لیڈر ہیں ان کی بھی بات سنتے ہیں اس وجہ سے تین سٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹیز اور ریلیجیس فیکٹر تو یہ مل کے پھر ایک جب بھی بنی ہے گورنمنٹ بن جائی اب دو ہزار نو میں ہوا یہ کہ جب الیکشن ہوا یہ ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت زرداری صاحب میں تو یہ جو ایمپاورمنٹ ہی ہے سمجھو کہ اس سے جو پیچھے ہم جائے اس سے یہ ایک بہت اچھا ایک اقدام تھا گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بہت اچھا رہا اس وجہ سے ایک پولیٹیکل اویرنس بھی آئی لوگوں میں لوگ بالکل اس سے متحریک بھی ہو گئے اچھا مطلب پولیٹیکل سٹرگل بھی سٹارٹ ہو گئی پارٹیز کا سسٹم بھی آگئے ساری پارٹیز وہاں کے الیکشن کنٹس کیا دوہزار نو کی الیکشن میں اور یہاں ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ جو گورنمنٹ مرکز بھی ہوتی ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں ان کا اثر بھی ہوتا ہے اثر بھی ہوتا ہے اور جیتے آ رہے ہیں اب تک یہی ہوتا رہا ہے دوہزار نو میں پیپلز پارٹی تھی انہوں نے گورنمنٹ میں اچھا تو ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی جو دو دن بعد الیکشن ہے جی جی ابھی پندرہ کو انشاءاللہ الیکشن سے دے تو اس میں آپ کا کیا حال ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈ کرے گی ابھی وہیں ہے ابھی سینٹر میں پی ٹی آئی بیٹھی ہے اگر ہم ریکارڈ دیکھیں ٹریک ریکارڈ پیچھے تو لگتا ہی ہے کہ پی ٹی آئی آئے گی لیکن جو ایک الائنس بنا ہے ابھی سینٹرل جو گورنمنٹ کے خلاف اے پی ڈی ایم تو وہ بھی وہاں پر بالکل مریم نواز بھی وہاں موجود تھی بلاول بٹو زرداری تو وہ تو کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ہی چلا جاؤں ہیں پندرہ سولہ دن ہوگئے وہ ادھری ہیں اس طرح اور بھی پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز وہاں موجود ہیں وہ تو ایک طرح سے سٹرگل کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ فیڈل کا بھی ایفیکٹر ہے پلس اگر جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جس میں مریم نواز اور بلاول بٹو زرداری وہاں ملے بھی لوکل ایک ہوتل میں ملے ملاقات بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ پہلے تو سیٹیں لینے کی مجورٹی لینے کی اور انڈ میں جا کے یہ دیکھیں کہ مجورٹی نہیں بنتی تو یہ مل کے کوشش کریں گے جس میں چار پانچ چھے سیٹیں نون کی ہو سکتی ہیں چار پانچ ان کی ہو سکتی ہیں انڈیپنڈنٹ بھی ملا کے تو بارہ تیرہ بھی